ایک بجے کے بلٹنگ کے شروعات انڈیا نیوز کے ساتھ تمسکار آپ کے ساتھ ہمار عجیب شرمہ اور بلٹنگ کے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کرلیتے ہیں جہاں پر جمہ کشمیر میں آتنکی حملے کے بعد پریجنوں کا درد چھلکہ ہے آتنکی حملے میں مارے گئے لوگوں کے گھر پر ماتم پسرا ہوا ہے حملے میں مارے گئے مزدور بیہار کے رہنے والے ہیں جمہ کشمیر کے گاندربل میں آتنکی حملہ ہوا تھا اور اس آتنکی حملے میں سات لوگوں کی موت ہوئی پانچ گھائل ہو گئے یہ آتنکی حملہ اس امید کے ساتھ اس سوچ کو اس نیت کے ساتھ کیا گیا کہ یہاں پر بس ایک گہر کشمیری اور گہر مسلموں کو نشانہ بنانا ہے پاکستان اور پاکستان کی آئی ایس آئی اور اس کے بھاڑے کے ٹٹو اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے یا آتنکوادی ایسی حرکتیں اور اس طریقے کی ہتیاں کو انجام دیتے ہیں سرکار بدلی جی کے جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کی سرکار آئی یہ وہی سرکار تھی جو پاکستان سے باتچیت کی حمایتی تھی یہ وہی لوگ تھے کیونکہ فاروق عبداللہ لگاتار کہتے تھے ہمیں پاکستان سے بات کرنی ہوگی اب دیکھنا ہوگا کہ عمر عبداللہ کیا رکھ اپناتے ہیں کافی دیر ہوگی یہ جاب کرتے ہوئے ان کو ایسے کوئی حالات نہیں تھے لیکن یہ شرمناک اور دردناک یہ جو حادثہ ہوا ہے اتنے بڑے تحار پہ ہم ہندو لوگوں کو اتنا بڑا تحار یہ بہت شرم سار ہندنی ہے یہ اٹیک ہے جو بات ہوئی ہے اور بات بھی نہیں ہو پائی ہماری بیٹے سے ایسی دولمنٹ کو ہم نے بھی کیا کرنا ہمیں ہمیں کیا دولمنٹ ملی پرائیویٹ کام کر رہے ہیں بچے دولمنٹ کے لیے تو گئے تھے دیکھو وہ انجنرین کا کام کر رہے تھے وہاں اس تحار پر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرنگر میں کام کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ایسا حادثے ہوں ایسے نند نہیں ہے اتنے بڑے تحار پہ ہم لوگوں کو یہ چیز ملے سننے کے لیے تو اس پریبار کا کیا حالات ہوں کوئی کمپنی نے کونٹیکٹ نہیں کیا کسی کا کوئی میسیج دیا ممی پاپا ہے وہ بھی بچارے بزور گیا اور دو بھائی ہیں وہ بھی پرائیویٹ کام کرتے ہیں یہ بھی دو بچے ان کے بیٹھے ہیں بیٹھے کو ابھی ہم نے انجنرین پڑھنے کے لیے بپال میں بھیجا تو مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو گے ہوئے بیٹھے پورت میں ابھی دو کو انکم کا سورس بھی نہیں ان کے پاس ان کو آیا تھا کوئی کسی کال وہاں سے کسی ڈیلی ڈیلی سے باہر سے کال آیا تھا کسی کوئی میرے پاس کوئی کوئی موکنی سے خواہی کسی کوئی میرے پاس نہیں آئی یہ کہ ایسا کچھ ہوا اور ابھی تک تل ابھی تک کوئی موکنی آئی تو ہم نے ایسے پیسی ر ایسے کانٹیکٹ کیا کیا ہی کیا ہم کیسے ہمیں بڑی مل سکتے ہیں تو وہ بولتے کی بھی ہم کررہے ہیں تو پوش موٹم ہورہ ویتاک پوش موٹم ہو گیا رات کی اگر آٹھوجے کی یہ انسیڈنٹ ہوئے تو ابھی ساڑھے دس بج گئے ہیں تو کچھ پوچھا کچھ وہ نہیں پتا ہے کچھ وہ نہیں پتا لگا اور ان سے پوچھا کی کیا ہماری باڈی ہندگو کرو تو وہ بولتے کی شاید سے کیا پتا کشمیر آنا پڑی مطلب یہ تو ہراسمنٹ ہوگی نا فائملی کے لیے اگر ہمیں کشمیر باڈی لینے جانا پڑے گا اگر پی سی آر کشمیر میں ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ پی سی آر جمو میں باڈی شفت کریں اور باڈی جمو میں شفت کر کے ہمارے پاس آئیں تو یہ تو ایک تو ہماری فائملی سن کی فائملی سے ایک بندہ گیا ہے اس کے بعد آپ حراث کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر آگے باڈی لگو تو یہ اسے کسی بھی بولتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جلدی جو باڈی ہے وہ فائملی کو ہنے چاہیے اس کے جو بھی رائٹس ہوتے ہیں وہ اس کے پروپر ہونا چاہیے اور فائملی حراث نہیں چاہیے ان کے گھر سے کوئی نوجوان گیا ہے کوئی گیا ہے تو جلدی سے جلدی اس پر کاروائی ہونے محسن شانواز ڈار ہے میرا پاپا ڈاکٹر شانواز ڈار جو ایک آنیسٹ پرسن مانا جاتا ہے اس ایریا میں جو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے وہاں صورہ میں کیجوالٹی میں ہوتا تھا وہاں دیکھتا تھا اپنے ایریا کا کوئی بندہ مت ہے میں اس کی کچھ ہلپ کر سکھوں میرا پاپا اس نے مجھے ٹینتھ کے بعد انسسٹ کیا آپ میڈیکل لے لو میں نے بولا پاپا میرا کوئی میڈیکل میں انٹریسٹ نہیں ہے میں ایک آئی ایس آفیسر بننا چاہیے آپ کا یہ خواب پورا کروں گا میں خون پسینہ ایک کروں گا لیکن آپ کا یہ خواب زائع نہیں ہونے دوں گا کیونکہ یہ میرے دادا کا خواب تھا میرا دادا ایک انسپیکٹر تھا اس نے مجھے بچپن میں بولا تھا بیٹا تو تیرا چہرہ بتاتا ہے تو ایک آئی ایس آفیسر بنے گا میرے پاپا نے بولا میں نے ٹھان لیا ہے میں آپ کو ایک آئی ایس آفیسر بناؤں گا لیکن کل جب میں نے یہ خواب سنی تو مجھے لگا کہ میرا یہ خواب جو ہے شاید اب پورا نہیں ہوگا کیونکہ اب میں کیا کروں اب میں اپنے آپ کو سنبھالوں اپنے فیملی ممبرز کو سنبھالوں میں بھی ان بچوں جیسا ہوں اب ان بچوں یہ بچے کھیلتے کھوتے ہیں میں کیا کروں مجھ پر مصیبت آ پڑیے اب میرے انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ وہ آئے ایس آس پی سے میں گزارش کرتا ہوں ایس پی صاحب سے گزارش کرتا ہوں ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے میرے اس خواب پر وہ دیان دے کہ یہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے میرا خواب ضائع نہیں ہونا چاہیے بس یہی میری التجاہ ہے یہ حبل ریکشٹ ہے آپ سن رہے تھے ڈاکٹر ڈار کے بیٹے کو اور ڈاکٹر ڈار کا بیٹا اپنے آسوں کو روکتے ہوئے اپنی بات سامنے رکھ رہا تھا عاشق میر میرے ساتھ ہی اس وقت جڑ گئے ہیں عاشق ساتھ کی خطیا پانچ گھائل یہ گاندربل کی کہانی ہے یہ وہی سرکار ہے جس کے سربراہ فاروق عبداللہ لگاتار کہتے رہے کہ پاکستان سے بات کرنی ہوگی کیا اب ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ بات کرنا چاہیں گے یا پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت موقع دیے جانے چاہیے حالات کس طریقے کیا ہیں گاندربل میں اب بلکل راجی اگر ہم آج کے واقعے کی بات کریں تو اس واقعے میں ہر ایک کو ہلاکے رکھ دیا ہے اس سمعے بھی ہم گاندربل میں موجود ہیں یہاں پر تھوڑا میرے بیجے آپ کو تصفیروں کے ذریعے لکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر سکیورٹی کو ہائی الورٹ پر رکھا گیا ہے چپے چپے پر سکیورٹی کے اہلکار تائنات ہے اور ابھی بھی گاندربل کے گگنگیر علاقے میں سرچ آپریشن سینہ کا ابھیان جو ہے چلایا جا رہا ہے کل شان کو یہ گھٹنا رات کے اندھیرے میں گھٹی جب ایک کیمپ میں جب ایک تینل میں کام چل رہا تھا اور وہاں پر مزدور جن میں کچھ گیر ریاستی مزدور بھی تھے اور ان گیر ریاستی مزدوروں پر آتنکیوں نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں سات لوگوں کی موت اور جبکہ پانچ لوگ اس میں گمبیر طور پر گائل ہوئے ہیں اور لگاتار اس میں زندن ناک کر جاری ہے یعنی جس نے بھی پولیٹیکل پارکینز ہو ان کی طرف سے اب توس ایزار کیا جارہا ہے اور نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ فارو خوبدلہ کی طرف سے بھی ابھی ابھی ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے ساتھ طور پر پاکستان کو اب چیتامی بھی ہے کہ پاکستان جمہو کشمیر میں آتنک کو پھیلا رہا ہے جو ہم آگے اس کو نہیں کرنے دیں گے یعنی لگاتار جس حساب سے جمہو کشمیر میں حالاتوں کو ماحول کو پھر سے خراب کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے پھر سے ایک بار در اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بیتے مہینوں میں جس حساب سے یہاں پر چناؤ ہوئے اور ان چناؤ کے دوران کے اس طرح سے آتنک کی گھٹنائے رکی اور لوگ کھل کر جو ہے سامنے آئے ان چناؤں میں حصہ لینے کے لیے یہ کہیں نہ کہیں بکلاہت ہے جو یہ وہی غصہ تو نہیں ہے پاکستان کا کہ لوگ اپنے حقوق کا اپنے حق کا استعمال کرنا کیسے سیکھ گئے کیونکہ ایک بار حق کا استعمال کرنے لگیں گے تو پاکستان کو نہیں سنیں گے لیکن یہاں پر فاروق عبداللہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ تو لگاتار اس حق میں تھے کہ اس کے باوجود ہمیں بات کرنی چاہیے اب کیسا جمہو کشمیر سامنے آ رہا ہے یہ پورا انسیڈنٹ کیسے ہوا اس کو جرہ ڈیٹیل میں بتائیے کب ہوا کیا حالات تھے کیسے اٹیک ہوا جو جانکاری آپ کو پولیس سورسے سے مل رہی ہے آشک بلکل راجیب اگر ہم اس حقنا کی بات کریں دراصل ایک چننل بند رہی ہے جو کی لے کو کنیکٹ کر کے ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں یہ راستہ جو ہے بند پڑتا ہے اور عام لوگوں کی سہولیات کے پچھلے دو سالوں سے یہاں پر ایک چننل بند رہی ہے اور اس چننل پر جو ہے مزدور کام کر رہے ہیں گیہ ریاستی مزدور بھی اور جمہو پشمیر کے بھی لوگوں کو اس چننل کے کام پر جو ہے روزدار مل رہا ہے فیلال اگر ہم بتائے کہ ایک نیٹی کمپنی کی طرف سے ان کو یہ کام ملا تھا چننل بنانے کا جس میں پشمیر کے لوگوں کو بھی روزدار ملا تھا اور ساتھ ساتھ گیہ ریاستی مزدور بھی اس چننل پر کام کر رہے تھے شام کو جب یہ مزدور اور واپس کام سے لوٹے اور اپنے بیریکس میں گئے اور وہاں پر رات کے اندھیرے میں آتنگ کی گھسے اور ان آتنگ کیوں نے ان مزدوروں پر ان نہرتے مزدوروں پر فائرنگ کی اور اس فائرنگ میں ساتھ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہوئی جن میں سے کچھ کا تعلق کشمیر سے بھی ہے اور کچھ آؤٹسائیڈ سٹینج پر بھی رہنے والے ہیں اور فیلال ابھی کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو ابھی یہاں پر سینا اور سکرکہ بلو کی طرف سے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے نیشنل انویسٹیکیٹو ایجنسی کی سیند یہاں پر گھٹنا سکل پہنچ چکی ہے جو کہ تحقیقات کر رہی ہے کہ آخرکار کس طرح سے اس سنسٹیو پروجیکٹ کو روپنے کی کوشش کی جا رہی ہے پالموز کی یہ چنل جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے پچھلے دو سالوں سے اس پر کام چل رہا تھا یعنی مہتکور نے ایک پروجیکٹ چل رہا تھا جوانمنٹ آف انڈیا کی طرف سے لیکن اس پر کس طرح سے جو کیا یہ چیلنج کی طرح دیکھا جا رہا ہے کیا نئی سرکار کو یہ چیلنج ہے پاکستانی بیک ٹیررسٹ اور آئی اس آئی کی طرف سے کہ آپ نے جمہوریت کو لوگتنطر کو یہاں پر بھلے زندہ کر لیا ہو لیکن چلے گی ہماری ہی بلکل ابھی کچھ دن ہوئے جمہور کشمیر میں نئی سرکار کا گشن ہوا اور مکمانتری پرز کا جو ہے عمر اکدلہ نے مکمانتری پرز جو ہے سنبالا ان کے لیے بھی کافی چیلنجن رہے گا کیونکہ لگتار جمہور کشمیر کے سیما ورکی علاقوں سے بھی گسپیٹ کی کوششیں کی جا رہی ہے بیتے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ اونی میں بھی ایک آتنکی کو گل جو ہے لائن اف کنٹرول کے نزدیک مارا گیا یہ بتایا گیا تھا کہ پانچ آتنکیوں کا یہ گروپ تھا جو کہ گسپیٹ کی کوشش جیتے کچھ دنوں سے لگتار کر رہا تھا لیکن آتنکی گھٹناوں کا بڑھنا اور ساتھ سور پر تارگیس کلنگ کا ہونا یہ کہیں نہ کہیں سرکاروں کے لیے بھی جمسیتہ کا وشہ ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑا اینگل ہے کیونکہ گیر کشمیریوں کو نشانہ بنا کر دہشت پھیلانی کی کوشش آشق آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اگر آپ اینگل چینج کر کے ہمیں اور تصویریں آگے کے سوال میں دکھائیں تو اور زیادہ صحیح رہے گا لیکن اس بیچ منو سنہ لیٹنینٹ گورنر جمہو کشمیر انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ سن لیتے ہیں